اسلام علیکم جی میں ہوں رشید بلوچ آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں وزیرالہ بلوچتان نے بلوچتان اسمبلی میں اپنے خطاب کے دوران ایک بار پھر ناراض بلوچوں کے ساتھ مذاکرات کا اندیا بھی دیا یہ پہلی بار نہیں ہے اسے پہلے بھی وزیرالہ بلوچتان نے دو بار جب سے وزیرالہ بن چکے ہیں انہوں نے بلوچوں سے جو ناراض بلوچ ہے جو بیرونی ملک مقیم ہے ان سے مذاکرات کرنے کا پہلے بھی اندیا دیا ہے تیسری بار ہے اس مذاکرات سے متعلق آپ اپنا جو تجریہ وہ آپ کے سامنے رکھیں گے جو ہمارے نئے ناظرین ایونیا میں سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ سبسکرائب کر لیں اور گنٹی کا بٹن بھی دبا دیں انسیر جنسی کی وجہ سے جو حالات خراب ہیں اس میں بہت سارے ہمارے معاملات ہیں کام بھی بہت سست رویہ کا شکر ہو جاتا ہے اور ٹائم لی کمپلیٹ بھی نہیں ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ پیسے بھی ہمارے زیادہ لگتے ہیں انشاءاللہ ہم تمام جو ہمارے لوگ ہیں اپنے پارٹی کے سربراؤں سے اس سلسلے میں میٹنگ کر کے ان سے اپروچ کریں گے تاکہ وہ آ جائیں تو انشاءاللہ اس سلسلے میں ضرور ان سے جو باہر بیٹے ہیں جدر بھی بیٹے ہیں انشاءاللہ ہم جائیں گے اور ان سے بات بھی کریں گے تاکہ وہ بلوچستان کا یہ جو مسئلہ ہے وہ حل ہو جائے اور بلوچستان پر امن ہو اور بلوچستان کی عوام کی مشکلات کم کر سکیں اس میں تو وزیرا اللہ بلوچستان نے تو ایک بار پھر یعنی کہ تیسری مرتبہ ناراض بلوچوں سے مذاکرات کا اندیہ دیا ہے بلکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دفعہ جب مذاکرات ہوں گے تو اس میں بلوچستان کے جتنے سیعتی جماعتیں یا سٹیک ہولڈر ہیں ان کو بھی مذاکرات میں شامل کیا جائے گا یعنی کہ وہ اس مذاکرات کے پراسس کا حصہ ہوں گے جسے کہ اسے قبل بھی وزیرا اللہ بلوچستان نے بات کی تھی اور اس کے علاوہ ثابق وزیرا عظم عمران خان نے گوادر کا دورہ کیا تھا تو انہوں نے بھی ناراض بلوچوں سے مذاکرات کا اندیہ دیا تھا اچھا اگر اسے توڑا اور پیچھے چلے جائیں جب ڈاکٹر عبد المالک بلوچ وزیرا اللہ تھے اور میاں نواز شریف اس ٹیم کے وزیرا عظم تھے اور راہل شریف وہ چیف آف آرمی سٹاف تھے تو اس وقت باقاعدہ طور پر ایک مذاکرات کا آغاز ہوا اس ڈیلیگیشن میں جنہوں نے مذاکرات کا آغاز کر دیا اس میں اس وقت کے وزیرا اللہ ڈاکٹر عبد المالک بلوچ کی سربراہی میں جو ٹیم گئی تھی اس میں نولی کی طرف سے لیفٹنینٹ جنرل ریٹائر عبدالقادر بلوچ صاحب بھی موجود تھے ہم نے درون ٹی وی کے لیے عبدالقادر بلوچ سے بھی بات کی ان سے بھی یہ سوال سامنے رکھا ان کے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ سے ایک سے کئی بار زیادہ ہم نے جب بھی ان سے انٹرو کی ہم باتشیت ہوئی تو ان سے بھی یہ سوال ان کے سامنے رکھا برحال دونوں جو شخصیات تھیں انہوں نے ان کا موقف یہی تھا ہے یا ان کا جواب یہی تھا کہ مذاکرات اس ٹیم خانہ افقالات سے اور نواب زیادہ برامدہ بوٹی سے ہوئے تھے تو چونکہ زیادہ افیکٹیو اگر ہوتا مذاکرات کامیاب ہوتے زیادہ افیکٹیو جو ہے وہ برامدہ بوٹی ہی ہوتے کیونکہ ان کا ایک مسلح ایک گروپ بی آرے کے نام سے وہ مضائمت کر رہی تھی تو برامدہ بوٹی سے متعلق ان دو شخصیات کہنے کے مطابق کہ ان کا ڈیمانڈ جو ہے کوئی ایسے کوئی ڈیمانڈ نہیں تھے جس سے ریاست پاکستان کو ماننے میں کوئی دشواری ہو تو بکول ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ یا جنرل عبدالقادر بلوچ انہوں نے کہا کہ جو مطالبات برامدہ بوٹی نے رکھے تھے وہ تو صوبہ حکومت بھی ان کو حل کر سکتی تھی لیکن یہ ہوا کہ اس کے بعد مذاکرات کا جو سرسلہ ہے وہ بظاہر ختم ہو گیا تو اس کا کوئی پیر نتیجہ سامنے نہیں آسکا تاہم جو ماری اطلاعات ہیں اس کے مطابق کہ جب ڈاکٹر عبدالمالک بلوچ نے مذاکرات کا آغاز شروع کیا چیف آف آرمی سٹر رائل شریف اور میاں نواز شریف کی ہی جو ہے مرضی اور منشاہ کے مطابق جب یہ ختم بھی ہوئی ہے مذاکرات لیکن پس پردہ ان دونوں شخصیات سے مذاکرات کا عمل جاری رہا اب بھی جاری ہے چونکہ پچھلے ایک ہم نے ایک پروگرام کیا تھا تو اس میں خان آف کلات صاحب کا اور براندہ بوٹی سے مطلق ہم نے کہا تھا کہ جی مذاکرات کا کس نیج پہ آئے ہیں اور کیا ہوا تھا جتنی توڑی بہت ہوا ساتھ انفارمیشن تھی وہ ہم نے شیئر کیا لیکن اس کے بعد کچھ فیڈ بیک آئے یا کہا گیا کہ مذاکرات تو نہیں ہوئی ہے براہل چوٹی موٹی جو ہے باتشیت ہوئی ہے یہ خان آف کلات صاحب کے جو ہے طرف سے ایک ڈینائل آ گیا پرسنلی براہل لیکن یہ انہوں نے ضرور کہا کہ یہ باتشیت ہوئی ہے چلنجی مذاکرات تو باتشیت جارے کے ایک طریقہ کار ہے نا ملنے ملانے کا تو براہل وہ براہل جاری ہے میرے خیال میں شاید یہی وجہ ہے اسی مذاکرات کا ہی نتیجہ ہے کہ نوابزادہ برامدہ بوٹی صاحب نے اب ان کی جو کل ادم تنظیم ہے بی آرے جو پاکستان میں بین ہے ان کو انہوں نے خود ہی جو ہے کل ادم کر دیا اور اس کو ختم کر دیا ڈیرابوٹی علاقے جہاں پہ انفلونس ہے برامدہ بوٹی کا تو ان علاقوں میں جو ہے اس طرح کے کوئی شورش جو ہے وہ یہاں تو کم ہیں یہاں تو ختم ہو گئے ہیں بہت کم ہیں ملنب یہ ہے کہ سمجھا یہ جا سکتا ہے کہ جو ایک جنگ بندی ہے وہ برامدہ بوٹی کی جانب سے ہوئی ہے تو شاید یہی سیکوئنس اسی سرسلے کے کڑی ہے کہ وزیرالہ بلوشتان نے ایک بار پھر جو ہے مذاکرات کی بات کی ہے جو مذاکرات کی جب بات کی جاتی ہے سیول گورنمنٹ کی جانب سے صوبہ حکومت کی جانب سے اس سے پہلے عمران خان کی جانب سے جو بات چیت کی گئی وہ اسٹیبلشمنٹ کے مرضی و منشاہ کے باغر نہیں ہو سکتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی مرضی شامل ہے جو باتیں فرن ڈائن پہ کہی جاتی ہے یا آن سکرین کہی جاتی ہے سیول گورنمنٹ کی جانب سے جیسے کہ میرابدر قدر بزن جو نے اسمبلی کے فلور پہ یہ بات کہی تو یہی یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ یہ صوبہ حکومت کا جو ہے فیصلہ نہیں ہے اس میں رضا مندی اسٹیبلشمنٹ کا شامل ہے یہ تو یہ ہے دیکھیں یہ بھی ہوا کہ کچھ لوگ ایسے ہیں شاید یہاں موجود ہیں کہ وہ دراصل نہیں چاہتے کہ مذاکرات کا یہ عمل آگے جائے ان میں سے وہ لوگ ہیں جو میں سمجھتا ہوں یہاں ایک جنرلیک پرسیپشن ہے بلوچ سوسائٹی میں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کا اپنا پسنالیٹی یا کوئی ایسی شخصیت نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ کسی علاقے میں اپنا کوئی اثر رسوخ رکھتے ہوں یہ وہ لوگ ہیں جو جب شورش ہوئی تھی تو ان کو لایا گیا پلانٹ کیا گیا اسمبلیوں میں آئے انہوں نے مرات لی تو وہ یہ ان کے خیال شاید وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر بلفر برامدہ بگوٹی سے مذاکرات ہو گئے ہیں اور برامدہ بگوٹی واپس آگئے ہیں ڈیرہ بگوٹی بیٹھ گئے ہیں تو جو لوگ زہرہ کے کافی اثر رسوخ ہے حکومتی اداروں میں ریاستی اداروں میں ان کا ایک جام پہچان بن گیا ہے جام پہ ان کو مرات ملتی ہیں وزارتیں ملتی ہیں سینیٹرشپ ملتا ہے تو وہ راستہ شاید وہ سمجھتے ہیں کہ رک جائے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر برامدہ بگوٹی بھی آگئے نا ڈیرہ بگوٹی تو ان کا یہ دکانداری یہ بند ہوگی شاید کچھ ایسے لوگ ہیں جو حب الوتنی کا بہت سے چیزیں پیش کر کے خود کو محب بیوطن پیش کر کے یقین دیانی کراتے ہیں آگے کہ جی ہم محب بیوطن ہیں ہم نے جی قربانیاں دی ہیں ہماری وجہ اس وقت جب شورش تھی تب بھی ہم آپ کے ساتھ تھے ابھی اگر یہ لوگ مذاکرات کے ذریعے دوبارہ آئیں گے تو ہمارا فیوچر کیا ہوگا مستقبل کیا ہوگا اسی شاید یوں کہہ سکتے ہیں کشم کشمے مذاکرات کو اس طرح سنجیدہ نہیں لیا جا رہا ہے یعنی نہیں لیا گیا اگر مذاکرات کو سنجیدہ لیا جاتا ہے تو میرے خیال میں باقیوں کی تو میں نہیں بات کر سکتا لیکن کم سے کم نوابزادہ برامدہ بگوٹی کے ساتھ کافی حد تک معاملات تیہ ہوتے اور وہ ڈیرہ بگوٹی آ جاتے ہیں اسی طرح کچھ اور بھی ہیں جو بیرونی ملک مقیم ہیں جیسے کہ گزے مری صاحب وہ دوبائی میں تھے کافی ٹیمو خودساکتہ جلاوتی نوی جو انہوں نے اختیار کر رکھی تھی تو وہ بھی آ گئے ہیں واپس پچھلے دور حکومت میں واپس آ گئے ہیں دوہزار اٹھارہ کے الیکشن انہوں نے فائٹ کیا تو برحل آ گئے ہیں تو اس طرح بہت سے اس طرح کی بہت سے لوگ شاید ہیں وہ واپس آ جائیں اور وہ چاہتے ہیں کہ واپس آ جائیں اصل جو میرے خیال میں چیلنج ہے مذاکرات کرنے کا یا باتچیت کرنے کا وہ کچھ اور جو فیکٹر ہیں جن کے کہہ سکتے ہیں کہ اس میں ڈاکٹراللہ نظر ہے اس میں بشیر زیب ہے وغیرہ یہ جو فیکٹر ہے جو ایکٹیو بھی رہتا ہے وقتاً فوقتاً اور یہ بیرونی ملک مقیم بھی نہیں ہے ان کا شاید بہت کم ان کے الوکیشن کا ان کا پتا چل جاتا ہے کہاں ہیں کوئی رابطہ آسانی سن سے کوئی رابطہ نہیں ہوتا جبکہ ان کے برحل جو بیرونی ملک مقیم ہیں یورپ کے کچھ موالک میں ان سے زیارہ کے نیگوشیشن زیادہ آسان ہوتی ہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں ان کا کونٹیک نمبر بھی آپ کے پاس ہے ان کے ساتھ رابطہ بھی آسانی ہوتی ہے رابطہ کرنے میں کافی آسانی ہوتی ہے آپ ایزیلی آسانی سے مل سکتے ہیں ان سے جس طرح کے برامدہ بھوٹی سیزولہ میں بیٹھے ہیں آپ جب بھی جائیں تو آپ ان سے مل سکتے ہیں اس کے برعکس جن کے میں نے رکر کیا ان سے تھوڑا سا مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مذاکرات میں لیکن یہ ہے کہ مذاکرات جب سنجیدہ نویت کے ہوں تو پھر کونٹیک کرنا یا رابطہ کرنا یا ان مقام تک پہنچنا ان سے باتشیت کرنا کا معاملہ جو ہے وہ اتنا مشکل رضور پیش آتی ہے لیکن اس طرح ناممکن نہیں ہوتا جس طرح بھی طالبان کے ساتھ ٹی ٹی پی کے ساتھ کل ادم ہے جو پاکستان میں ان کے ساتھ ایک مذاکرات کا عمل جو ہے وہ جاری رہا اور کابل میں افغان طالبان گورنمنٹ نے ایک آپ یوں سمجھیں کہ سوالتکاری کا کردار ادا کیا اور دونوں فریقین کو مذاکرات کے ٹیبل پہ بٹا دیا ابھی معاملہ کون سے فریق کیا اپنا مطالبہ جو ہے منوہ سکتا ہے وہ تو ظاہر مذاکرات کے بعد ہی پتا چلتا ہے کہ کون ٹرم فریق اپنے مطالبات کے ساتھ تک منوہ آنے میں کامیاب ہو سکتا ہے اور کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ دونوں طرف سے جو ہے وہ ڈیڈ ڈاگ پیدا ہوتی ہے تو آگے بعد سیدھ کا عمل بھی وہیں پہ روک جاتا ہے لیکن مواقع پھر بھی ہوتے ہیں چانسز اور بھی ہوتے ہیں کہ اس کے بعد بھی مذاکرات کا ایک عمل وہ جاری رہ سکتا ہے یہی صورتی حال دیکھیں بلوچ انسلجنس یا مضائمت کار یا جو بھی آپ کہیں ان کو ان کے ساتھ بھی تقریباً یہی صورتی حال اگر آپ رکھیں اور اسی طرح کا پالیسی رکھیں تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ مذاکرات یا بادشید کو یہ ایسا فرد یا فریق نہیں ہوگا کہ وہ بیٹھنے کو تیار نہ ہو بیٹھنے کو سب ہی تیار ہوں گے اصل جو چیلنج ہے جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ فریقین کے جانب سے وہی بات آتی ہے کہ اپنے مطالبات ٹیبل پہ رکھ کے کتنے حد تک فریقین ایک دوسرے سے منوا سکتے ہیں اصل جو مشکل مرحلہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے مذاکرات بیٹھنے کا جو پروسس سے وہ اتنا لینٹی نہیں ہوتا وہ اتنا مشکل نہیں ہوتا برحال جب مطالبات رکھنے کا جو مرحلہ آتا ہے ظاہرہ کے ڈیمانڈ دونوں طرف سے آتے ہیں ریاست پاکستان کا ظاہرہ ہے کہ ان کا ایک ڈیمانڈ تو یہ ہوگا کہ جی آپ غیر مسئلہ ہو جائیں آپ غیر مشروط تسلیہ جو ہے پہنکے آ جائیں بیٹھ جائیں اور اس پہ پھر اس کے بعد بات سیت کرتے ہیں اگلی طرف سے اور اپنے ان کا ڈیمانڈ سامنے آ جاتے ہیں ابھی جو جو ڈیڈلک بنتی ہے وہ جب مطالبات ایک دوسرے کے سامنے شیئر کیے جاتے ہیں ادھر اصل معاملہ جو ہے ادھر آکے پس جاتی ہے اگر سنجدیوی سے مذاکرات کا عمل جاری رہے تو لیکن یہ ہے کہ دیکھیں ویسی اگر دیکھا جائے کہ زیادہ تر بلوشتان میں افیکٹیو یا جو شورش آپ اس کو کہیں ان لوگ کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے جو بیرونی ملک بیٹھے توڑا کل کے ظاہرے اس پہ بات کرنی چاہیے لیکن ہم بھی محتاط ہو کے کافیت تک بات کرتے ہیں ظاہرے کے معاملات ہو جاتے ہیں اس میں تو اس لیے کہ وہ جو بیرونی ملک مقیم نہیں ہے جن کی شناخت آپ کو پتا ہے کہ ان کے لوکیشن کا جہاں بیٹھے ہیں وہ زیادہ میرے خیال میں اتنا افیکٹیو نہیں ہوتے جس طرح کہ وہ لوگ آپ کے لیے جو ہے وہ ڈرک ہیں بالکل آپ کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں اور ان کے ساتھ آپ کا کوئی رابطہ کرنا آسانی سے آپ کا رابطہ نہیں ہے تو وہ زیادہ افیکٹیو ہوتے ہیں جو میں سمجھتا ہوں اس لیے اگر ایک سال کی بات کریں جس طرح کا کراچی کا واقعہ ہوا پی سی کا واقعہ ہوا اس طرح کے جو ہوتے ہیں وہ تنظیمیں نہیں کر رہی ہیں یا ان کی سربراہی بھی نہیں ہو رہی ہیں جو بیرونی ملک مقیم ہیں یہ ان کی سربراہی میں ہو رہی ہیں جو آپ ان کا لوکیشن نہیں پتا کہ وہ کہاں بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں یا ان کے ساتھ جو رابطہ کا سلسلہ ہے وہ نہیں ہوا پا رہا ہے یہ ان کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ابھی دیکھنا ہے لیکن اگر مذاکرات کا عمل جاری رہے بلفرڈ اگر برامدہ بھوٹی سے مذاکرات کا عمل جاری رہے اور ظاہرہ کہ میں نے پچھلے اس میں اپنے وی لاغ میں کہا تھا کہ انہوں نے کمپنسیشن وغیرہ کی جو ہے انہیں جو ڈیمانڈ رکھا ہے تو وہ آگے پوری ہوں ممکنے وہ واپس آ جائیں امکانات بہت بہت عد تک ہیں کیونکہ میں نے جیسے کہا کہ انہوں نے ایک عد تک اپنی جھگبندی کی بلکہ اپنی انہوں نے جو آرگینائزیشن وہ چلا رہے تھے ان کو بھی انہوں نے ختم کروا دیا پھر اندر کے جو اختلافات پیدا ہوئے آپ کو پتا ہے کہ پھر کل ادم یو بی اے کل ادم بی آرے پھر انہوں نے جو ہے اپنا الائنس بنایا بلوش نیشنلسٹ آرمی کے نام سے جو کل ادم ہے پاکستان میں جو اُن کے نام سے بنایا اس میں ایک کل ادم بی آرے سے ایک گروپ نکل گئی دوسرا کل ادم یو بی اے سے نکل گئی تو انہوں نے اپنا سیپریٹ تنظیم جو ہے وہ آرگنیزیشن انہوں نے بنا دی تو ایسے سمجھیں کہ اندر جو اختلافات ان کی پیدا ہو رہے تھے تو وہ آپس میں بھی ان کے اختلافات اس بنیاد پہ ہوئے تھے یہ تمام صورتحال ہے مذاکرات کے جو معاملات چل رہے ہیں اس میں دوسری یہ ہے کہ دیکھیں پھر یہ بھی ہے کہ جب آپ ایک سے مذاکرات کرتے ہیں یہ راہ مار ہو جاتی ہے اگلے کے لیے سنجیدگی کی ضرورت بہت زیادہ ہے میرے خیال میں اور وہ لوگ جو یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہماری پھر دکانداری کا کیا ہوگا تو ہم تو محب وطن ہیں جنہوں نے لڑائیاں کی فلانا کی تو اس کو آپ کیسے بلو سکتے ہیں لیکن کبھی نہ کبھی مذاکرات ہوں گے کبھی نہ کبھی بات چیز یہ مسئلہ جو ہے آپ بات چیز سے اس کو آپ پھال کرنے تو پھر یہ جو چھوٹے چھوٹے پرکٹس اندر پارلیمنٹ میں ادھر ادھر جو حب الوطنی کا جو ہے وہ ٹیگ لگا کے گھومتے ہیں اگر ان کی بات مانی جائے تو پھر مذاکرات یا بات چیز کامل آگے نہیں بڑھ سکتا اگر ان کے مشہورے پر اگر آگے جائیں گے تو بہتر یہ یہ جس طرح کے دو شخصیات کی منہ بات کی جو بیرون ملک بیٹھیں اگر پہلے پہل ان سے کوئی مذاکرات ہو بات چیز ہو وہ آ جائیں تو پھر رستہ نکل سکتا ہے تو برحال ابھی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ بلوشتان حکومت اس میں کتنا سنجیدہ ہے ممرکزی حکومت اس میں کتنی سنجیدہی کا مظاہرہ کرے گا اور زالے کے پر اسٹیبلشمنٹ یا اوئرحال آپ دیکھیں کہ ریاست کی جانب سے وہ کتنا سنجیدگی سے اس کو آگے بڑھائے جائے گا اور آگے جن سے آپ بات چیز کر رہے ہیں وہ کتنے سنجیدیں ہیں بات چیز کرنے میں لیکن بلوشتان میں جنرل جو ایک پرسیپشن ہے سیاسی جماعتوں کا فائیو و نیشن پارٹی ہو بی ایم پی ہو کوئی بھی جماعت ہو ان کا ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ بلوشتان کا جو ایشو ہے مسئلہ ہے وہ سیاسی ہے اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جائے بلکہ یہ نہ صرف بلوشتان کے سیاسی جماعتیں بلکہ مرکزی جو جماعتیں ہیں جس طرح کا پیپل پارٹی وغیرہ وہ بھی تقریبا یہی سمجھتے ہیں کہ بلوشتان کا معاملہ وہ جو ہے ایک سیاسی ہے اس کو سیاسی طریقے سے حل کیا جانا چاہیے جبکہ اس کے برعکس پیپل پارٹی باقی جو جماعتیں ہیں یہ این پی وغیرہ کل ادم ٹی ٹی پی سے مطالق اپنے تحفظات وہ رکھتے ہیں وہ کیونکہ کل ادم ٹی ٹی پی کو ان کا جو معاملہ چل رہے اس کو سیاسی کوئی وہ معاملہ نہیں سمجھتے ہیں وہ اس کو کسی آر نظر سے دیکھتے ہیں لیکن بلوشتان کا جان تک معاملہ ہے اس میں تقریبا تمام سیاسی جماعتیں ان کی پرسیپشن بنی ہے کہ بلوشتان کا معاملہ جو ہے وہ سیاسی ہے اس کو سیاسی حوالے سے حل کیا جانا چاہیے میرے خیال میں اسٹیبلشمنٹ کے اندر بھی ایک فیکٹر ایسا ہے وہ بھی یہی سمجھتی ہے کہ خور خرابہ زہرہ ہوتی ہے جب لڑائی ہوتی ہے تو دو طرف سے نقصانات تو ہوتے ہیں لیکن اسٹیبلشمنٹ کے طرف سے میرے خیال میں ابھی توڑا بہت رہلاز ہونا شروع ہوا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بلوشتان کا معاملہ اس کو بھی اسی طرح جس طرح مقالات ہم ٹی ٹی پی سے مذاکرات کامل جاری ہے اسی طرح جو بلوش مسئلہ تنظیمیں ان کی لیڈرشپ ہے ان سے بھی مذاکرات کیا جانا چاہیے تو یہ پھر وہی بات آتی ہے کہ یہ ڈپینڈ کرتے ہیں سنجیدگی پہ اور نیک نیتی پہ کہ کس کی نیت کتنی نیک ہے اور کوئی چیز نیک نیتی سے اگر آپ آگے بڑھائیں گے تو پھر اس میں کامیابی کے امکانات تقریباً آپ کو نظر آئیں گے اگر نہیں ویسی تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے باتشیت کرنے کا آنے جانے کا پھر کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کو یہ صورتیار ہے آج کی مدیراللہ برلوشتان نے بات کی تو ہم نے سوچا کہ اس پہ اپنے توڑی رائے راکے شاید ہم نے بہت زیادہ کھل کے اس پہ بات نہیں کی توڑا بہت جو ہمارے انفارمیشن تھی تو وہ ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیے تو جیسے جیسے ڈیولومنٹ آئیں گے تو ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے تب تک کیلئے اپنے وقت رشید بلوش کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ